کوئی حکومت محسن نقفی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی محسن سپیٹ نے آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا ایک روز میں پانچ پانچ دورے ہسپتالوں کو مختصر مدت میں مثالے بنا دیا کالج آفیزیشن اینڈ سرجنس نے وزیراعلا کے ترقیاتی منصوبوں کو لا جواب کران دیتیا وفت میں سی پی ایس پی کے صدر پروفیسر خالی مسود گوندل پروفیسر محمود آیاز پروفیسر آمیر زمان پروفیسر عبرار اشرف شامل وزیراعلا نے کہا پوری ٹیم نے دن رات کام کیا دکھی انسانیت کے خدمت عبادت سے کم نہیں مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی وزیراعلا سے لاہور جنبر کے سابق صدور کے وفت کی ملاقات وفت میں نمان کبیر سحیل اشاری محمود گرزنوی اور خواجہ شہزاد ناصر شامل انڈسٹری سے مترکہ مسائل سے آگاہ کیا محسن اپی کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کی یقین دہانی کہا کاروبار کے فروغ کے لیے بزنس فسیلیٹیشن سینٹرز بنائی گئے صرف دو ہفتے میں تمام اینوکسیز کا اجراء یقینی بنایا گیا خدمت عوام محسن پنجاب کا نسبل این جرنل ہسپتال میں جدید ایم آر آئے اور سیٹی سکین کا افتتا نگرام وزیر سہر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے تتاہ کیا پرنسپل پروفیسر الفرید زفر سمیت فکلیٹی میں برانڈ ڈاکٹر اور عملہ بھی موجود تھے وزیر سہر نے کہا بہتر کروڑ سے جدید تشخیصی سہولت دی گئی محسن اکوی کی قیادت میں حکومت کے اقدامات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا محسن سپیٹ کا لاہوریوں کے لیے ایک اور توفہ برکت مارکٹ وائی جنکشن پروجیکٹ اتوار سے شروع ہوگا ٹو سٹیج انڈر پاس کا نام گاما پہلوان انڈر پاس رکھا جائے گا نگران وزیریالہ نے کہا سی بی ڈی اور نیس پاک نے ڈیزائن پر مشاورت مکمل کر لی ہے وائی جنکشن پر ایک نہیں دو انڈر پاسز تعمیر ہوں گے برکت مارکٹ سے آنے والی ٹریفیک کو کنال پر نیا یوٹرن دیا جائے گا سٹی بی ڈی کو میگا منصوبوں کے لیے مزید کرس مل گیا نگران حکومت نے بی کے والا موڈ تا کلمہ چوک سیگنل فری کوریڈور سمی دیگر منصوبوں کے لیے فنڈز کے منظوری دے دی منصوبوں کی تکمیل کے لیے مزید چارہ رب کا کرس ملے گا محکمہ خزانہ کے مطابق منظوری کے بعد کیش فلو دیکھ کر ہی فنڈز جاری ہوگی محکمہ خزانہ نے ہائیڈل منافع کی اٹھتر ارب طلب کر لیے وفاق کو تمام زیر التوائع رقم کی ادائیگی کا مراسلہ لگ دیا ادھر محکمہ خزانہ نے لاہور میں بائیس سمارٹ پولیس جیشن کی تعمیر کے لیے بائیس کروڑوں پر جاری کر دیا آئی جی آفیس نے سیف سیٹی کیمرو کے لیے پہلے مرحلے میں پچاس کروڑ مانگ لیے الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات پنجاب میں ایک لاکھ تیس ہزار اہلکار ڈیوٹی دیں گے پانچ ہزار پانچ سو ستاون پولنگ سٹیشنز حساس قرار آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجراس افسران سے ویڈیو لنک پر بات چیت ڈاکٹر اسمان انور کا سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم انڈی اے میں سیکیورٹی گارڈز کی جالی حاضریوں کا انکشاف لاکھوں کی ماہانہ ترفاہوں کے غبن کے سکینڈل میں اہم پیش رفت سابق چیف سیکیورٹی آفیسر سمیل چار اہلکاروں کے خلاف انکواری کا آغاز افسران اور اہلکاروں پر ماہانہ چالیس لاکھ روپے کے غبن کا الزام تھا پیف نے پارٹنے سکولوں کو فیس بڑھانی کی منظوری دے دی نرسری تا دوئیم چھے سو پچاس روپے فیس ہوگی تیسی سے پانچوئی تک فی بچہ سات سو روپے دینا ہوں گی ششم تا ہشتہ مہانہ آٹھ سو روپے فیس فصول کی جائے گی پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں منظوری پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں بھرتی کا عمل مکمل ٹیسٹ اور انٹریو کے بعد پولیس کمیونیکیشن افسران کی سیلیکشن 308 امیدوانوں کو شورٹ لسٹ کیا گیا اب مرحلہ وار ٹریننگ دی جائے گی تریپن خواتین بھی کوٹے پر بھرتی ہوئیں ادھر آئی جی نے 18 شہروں کے کیمروں کے لیے 50 کروڑ کی ڈیمانڈ کرتی ہائی کورٹ کے جسٹس شاہی جمیل نے اسطیفہ دے دیا جسٹس شاہی جمیل نے ذاتی وجوہات پر اسطیفہ دیا اسطیفہ صدر کو بھیجوا دیا گیا 22 مارچ 2014 کو جج تائیونات ہوئے تھے جسٹس شاہی جمیل سینیورٹی لسٹ میں گیارویں نمبر پر تھے 29 اپریل 2019 کو ریٹائر ہونا تھا نمونیا کے محلق وارجاری شہر میں ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا مزید 178 بچے وارث میں مبتلا ہو گئے پنجابر میں نمونیا وارث سے سات بچے جام حق پنجابر میں مزید 764 بچے نمونیا وارث میں مبتلا ہونے کی تصدیف سال دوہزا چوبیس کے پہلے ماہ پانچ راک شہری قانون شکر نکلے ٹرافیق قوانین کی خلاف ورزیوں میں موٹر سائیکل سوار آج بھی آگے جنوری میں 28000 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو چلان ٹکٹ شاری کیا گئے کام عمر ڈرائونگ پر 843 گاڑیاں موٹر سائیکل اور اکشے بند کیا گئے ہائی کورٹ کا شہر میں پرائیویٹ ٹیوبیلز بند کرنے کا حکم نہر صفائی کے دوران سڑک پر مٹی ہونے پر اظہاری نراج کی جسٹیس شاہید کریم نے سموک تدارو کیس میں کہا درخت کاٹ کر لاہوڑ کا بیڑا غرق کر دیا ہے پرانے درختوں کی جگہ نئے درخت لگائیں گے پی اچے کے نمائندے کا جباب بانی پیٹیا کے سات مقدمات میں عبوری زمانت پر سمات تین مقدمات میں عبوری زمانت کی درخواست نے ایڈمن کورٹ منتقل انستادی دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید چدر نے چار مقدمات میں عبوری زمانت پر سمات تین فرمی تک ملتوی کر دی پی پی ایک سو ستاون کے پولنگ سٹیشنز تبدیل کرنے کے خلاف درخواست خارج جسٹیس شاہید بلال حسن نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا ریٹرننگ آفیسر نے اعتراضات سن کر پولنگ سٹیشنز کی حتمی فیریس جاری کر دی الیکشن موہم کے دوران فلیکسیز بینرز اتارنے اور ہی راستان کرنے کے خلاف سماڈ ڈی سی لاہور سمی دیگر کے جانب سے ریپورٹ ہائی کورٹ پیش جسٹیس شہرام سرور کا حکومت کے جواب پر اتمنان کا ایسا درخواست تمٹا دی گئی بلدیاتی الیکشن ایک دو ہزار بائیس کے خلاف درخواست کی سماڈ سابق میر مبشر جاوید پکیل کے ہمراہ ہائی کورٹ میں پیش جسٹیس شجاہت علی خان نے جلد سماڈ کے لیے متفرق درخواست منظور کر لی کیس کو چودہ فرنی کے لیے فکس کر دیا سرکاری سکولوں کے لیے کتابوں کی ریسائیکلڈ کاغذ پر چھپائی کی شرط چیلن ٹیکسٹ بک بورٹ کی پروکورمنٹ کمیٹی چھے فرنی کو ذاتی حصیت میں طلب جسٹیس ٹیزاکوریشن نکہا کتابوں کی ریسائیکلڈ کاغذ پر چھپائی سے طلبہ کی صحت متاثر ہوگی پکلا کی ہر طال سے سائلین کو مشکلات کا سامنا ملزمان نے جل سپریڈنٹ کی وساطت سے زمانتیں دائر کرنا شروع کر دی سیشن کورٹ مارکنگ برانچ بدستور بن ملزمان نے دوسرا قانونی راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا ایکو فرنڈلی بسوں کی شمولیت کے پروجیکٹ میں پیش رفت وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کا احسن اگنا پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے بیڈنگ کی تاریخ میں توسی کر دی تاریخ دو فروری سے بڑھا کر تئیس فروری کرتی گئی پی کوالیفیکیشن میں تمام شرائط و ضوابط میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کمیشنر محمد علی رندہوہ کا پی آئی سی کا دورہ مختلف سیکشنز پر جاری تعمیراتی اور فینشنگ کاموں کا جائزہ لیا پی آئی سی تھرڈ فلور کی بحالی سرائے اور ڈائیگنوسٹک سینٹر کے حوالے سے اظہار اتمنان بولے دور دراز سے آئے مریضوں کے لوہاہکین سرائے میں رات گتار سکیں گے اوسٹریلیا نیات پاکستانی ڈاکٹر تصور اسلام بھٹا کی کتاب کی تقریب رونمائی گورنہ بلیگو رحمان کی تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت معروف شائر اور کمیشنر انکم ٹیکس رحمان فارس بھی موجود تھے گورنہ پنجاب نے کتاب کی اشاعت میں کردار کو سرہا ایف بی آر کے ان لینڈ ریوینیو افسران کو ترقی مل گئی تیاری شروع ڈیٹا کے لئے فیلڈ فارمیشنز کے سربراہان کو مراسلہ جواری فیلڈ میں دس سال کے مدت ملازمت مکمل کرنے والوں کو ترقی دینے پر غور کیا جائے گا آئی آر افسران کو اپنی احساسوں کی تفصیلات بورٹ کو بجوانے کے ہدایت پیاف کا نام استعمال کرنے پر میہ انجون نصار گروپ کو قانونی نوٹس میہ انجون نصار گروپ کی طرف سے چار شخصیات کو ایک کروڑ ہرجانے کا نوٹس بجوائی گیا میہ شفقت علی پیاف کے قانونی مالک کوئی دوسرا نام استعمال نہیں کر سکتا انتخابات قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیاں اروج پر پہنچ گئی لاہور پہ نون لیگ پیپلز پارٹی آئی پی پی آزاد امیدوار جماعت اسلامی سمیدگر جماعتیں میدان میں نواز شریف مریم نواز بلاول بھٹو علیم خان بڑے امیدوار دور ٹو دور انتخابی مہم جاری کورنر میٹنگز ملاقاتیں اور رابطے تیز کر دیا گئے سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے ماہ بین مقابلہ سبت ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی مہم جاری این نے ایک سو ستائیس اور پی پی ایک سو ایک سٹھ میں ووٹ مانگا فیصل میر اور علی قاسم گلانے کی شرکت خلیل کامران نادیا شاہ بخاری سیمولیل تقدس بھٹی کے ہمراہ تھے بہادر پورا کورٹ لکپت پہ ملاقاتیں کی مسیح برادری کا علیم خان اور پینل کی حمایت کا اعلان علیم خان کی شہدرہ ٹاؤنامت مسیحی رہنماؤس ملاقاتیں امیدوار پی پی ایک سو چھالیس غزالی سلیم بڑھ بھی موجود تھے آزم کلوت مارکٹ کے صدر ملک زمان نصیب اور شہدرہ کی اہم شخصیات بھی موجود تھیں امیدوار پی پی ایک سو انہتر احمد سلمان بروش کی شاہنور آبادی آمد امیدوار اینے ایک سو انتیس احمد جمیل راشد اور ڈاکٹر اجاز نظیر کا خطاب جماعت اسلامی کے امیدوار احمد سلمان کے اچھرام ملاقاتیں ووٹر سے ووٹ کی اپیل کی اشفاق چکتائی جہانگیر احساد جاوید حسین حافظ رزوان بھی خمرہ تھے مسیح نگنون منیورٹی وینڈ کا کونوکیشن سینٹ پیٹر ہائی سکول گرجہ چوک ٹاؤنشپ میں تقریب امیدوار پی پی ایک سو باسٹ ملک شہباس علی کھوکھر کے شرکت سی سی پیو کے زیرے صدارت پولیس لائنس کے لا گجر سنگھ میں اجلاس آم انتخابہ دوہزا چوبیس کے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت ڈی آجی اوپرینشنز نے انتخاب بھی حکمت عملی کا بتایا درینا دشمنی کا ریکارڈ رکھنے والوں سے شورٹی بانڈس لینے کا فیصلہ بلال صدیق کمیانا نے سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کا کہہ دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس محمد امجد رفیقی آج سالگرال جلدیس بکلا اور عزیزو اکارب کی جانب سے مبارک بات نیک خواہشات کا اصحار اسکری ٹین کے بلوم فیلٹ ہال سکول میں تقریب بچوں نے چاروں صبحوں کی ثقافت کو پیش گیا فیسٹیول میں روس چین امریکہ سمیت دگر ممالک کی ثقافت بھی جھلکتی نظر آئی پرنسپل زنیرہ اشفاہ کہتی ہیں ایسی تقریبات سے بچوں کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں جعفر میموریل ہاکی ٹورنمنٹ کوارٹر فائنل مرحلے میں داخل ایچیسن کالیچ چاندباغ سکول کی ٹیموں نے اگلے مرحلے کے لئے کوالیفائی کر لیا اور قومی کھیل ہاکی زبو حالی کا شکار ملازمین کے گھروں میں بفاقے پی ایچ ایف ملازمین کو چھے ماہ سے تنفاہ نہیں ملی ملازمین کے گھروں میں پریشانی کا سابنا